موسیقی گروہ جی کو سب پتائے کب کیا تہاں کیسے کہنا چاہیے گروہ جی پہنچے وشوامیتر جی کو کہا اپسانت رہی ہم دیکھتے ہیں گروہ جی پہنچے دسرہ جی سے کہا دسرہ جی نے چرن پکڑ لیے گروہ جی میں رام جی کے بنا جندہ نہیں رہوں گا سنسارک لوگوں کو سنساری باتوں سے ہی سمجھایا جائے گا گروہ جی نے کہا رام اب بڑے ہو رہے ہیں پہلے تو ایک بات بتاؤ رام جب بڑے ہو رہے ہیں تو اب یہاں سے کونسا کارے باقی ہے یہاں سے تو اب رام جی کا بیبا کرنا ہو گا تو ان کے لائک بہو تم ڈونڈ سکتے ہو ہاں مہاراج اب تو ڈونڈنا شروع کرو آپ ہی کرو مہاراج بات میں کریں گے پہلے ایک بات بتاؤ یہ رام دیئے کس نے آپ نے آپ نے بھی سبولے سنتوں نے تو رام کے لئے بہو کون ڈونڈے گا وہ بھی سنتی ڈونڈیں گے یاد رکھو جن سنتوں کی کرپا سے تمہیں رام ملے آج انہی سنتوں پر بیپتی ہے تم رام کو ان کے ساتھ بھیج دو اور کچھ بیدیا ایسی ہے جو میرے پاس نہیں تھی بشوا میں ترمونی کے ہی پاس ہے یہ مونی اس بیدیا کو بھی دیں گے اور تمہیں اگر دو بھیج ہوگے تو باپس چار آئیں گے اور اگر کئی چار بھیج دیئے تو باپس آٹھ آئیں گے تمہیں کچھ نہیں کرنا رام بھی دے سنت اور بہو بھی دے سنت گروہ جی نے کہہ دیا ایک شن کی دیری نہیں لگائی ایسا ہونا چاہیے چیلا او چیلا ایسا 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 گروہ جی نے کہہ دیا تو رام ہی دے دیئے بولو رام کو ہی لے جاؤ کیونکہ پتہ ہے کہ گروہ جی کبھی گھاٹے کا کام نہیں کروائیں گے گروہ جی جو کروائیں گے لاو کا ہی فائدے کا ہی کام کروائیں گے تو گروہ جی سے جب گروہ جی نے کہہ دیا تو کہہ دیا ٹھیک ہے رام جی کو بھیجا اور رام جی چلے رام جی جب پہنچے تو وہ مارگ میں تاڑکہ ملی اور جب تاڑکہ ملی تو رام جی نے دیکھا تاڑکہ کو بیشوامی درو جی بولے مار دو ایسے بولے ایسے کیسے مار دو مار ہے یہ تو اسطری ہے اور رگ کل کی مریادہ ہے کہ اسطری پر ہات نہیں اٹھاتے اسطری پر ہات نہیں اٹھا اب ایسے بھی آج کل دیویوں کی بڑی لیلا چل رہی ہیں نیو چینلوں پر بڑی بڑی کبھی سنی دے پہ تیل چڑھوالے ہو کب ہو بھولے بابا پہ جن کہا ہو کیا کہیں بیناس کالے بیپریت بدھیت نہ ہی کہیں گے بس کبھی بھی یہ مت سوچنا ہمارے رشی مونیوں سے شریشت دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں سنی کی پوجا تو سب کے لیے برجت ہے اور پھر آپ کہتے ہیں سنی کی پوجا کریں سنی ایک کرور گرہ ہے جب گرہ تھوڑی خراب ہوتی تو برامر دیو تب پوجا کرواتے ہیں اور آپ جوردستی جا کے پوجا کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں آپ تو سنی سے دور ہی رہو اور ایک پرسنگ آیا کہ وہ بیتر کہاں بیج رہے ہیں گرہ گرہ وہاں جانا چاہیے کیا مطلب ہے گرہ گرہ میں پوجا رہی جی کلاب کوئی نہیں جا سکتا نیم ہے بھگوان کے بگرے کو چھونے کا دکار ہے کیا کسی کو کوئی نہیں جا سکتا یہاں استری اور پروس کی ارے میرے دھرم میں جتنا استریوں کا سممان ہے کسی اور دھرم میں ہو ہی نہیں سکتا جتنا سناتن دھرم میں استریوں کا سممان ہے جھوٹ بولتے وہ لوگ جو دھرم کو نہیں جانتے اور چینلوں پہ جا کے بکباس کرتے انہیں پتہ ہی نہیں ہے دھرم کہتے کس کو ہے دھرم میں کچھ پرسوں کے لیے برجت ہے کچھ استریوں کے لیے برجت ہے اور برجت انہی کے لاب کے لیے نقصان کے لیے نہیں ہے جانو تو نا انگلیس میڈیم میں پڑھنے والے دھرم کو جانیں گے چار ڈگری پر پا لے دے اور بولے چلو چار سو سال پرانی پرمپرا توڑ دے لد تیرا دھکار ہے پرمپرا توڑنے کا سوق ہے تو اپنے بیٹے سے باپ کہلوانا شروع کر دے کہ تجھے تُو سے باپ کہے اور وہ تجھے بیٹا کہے توڑ با پرمپرا ٹوٹ جائے گی توڑ پرمپرا توڑنے کے لیے نہیں ہوتی پرمپرا نبھانے کے لیے ہوتی ہیں اور جو لوگ پرمپرا توڑنے کی بات کرتے وہ سب سماج میں جینے کا عدھکار نہیں رکھتے انہیں پتہ ہی نہیں سب سماج کہتے کس کو ہے پرمپرا توڑنے نہیں چاہیے پرمپرا نبھانے چاہیے میرے پیارے ایک بات سمجھ لو یہ سماج کی پرمپرا ہیں کچھ لوگ ضرور ہیں جو ہمارے دھرم کے پیچھے پڑے نشت طور پر جن کا لقش ہے کہ سناط دھرم کو نشت کرو مات بتاؤ سنی کی پوجہ کرنی چاہیے کی نہیں آپ بتاؤ کون 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 کہتا کرنی چاہیے کون کون کہتا نہیں کرنی چاہیے آت اٹھا کے بتاؤ جو نہیں آت اٹھا رہے میں سمجھو گا اٹھا رہے کرنی چاہیے آت اٹھا نیچے کرو جو پرمپرائیں ہمارے رشی مونیوں نے بنائی ہیں وہ آپ کے نقصان کے لئے نہیں آپ کے لئے ہماری جمعیداری ہے رشیوں کی جمعیداری ہے ان پرمپراؤں کا نرباح آج بھی ہمارے ہمارے کہتے یتر نار ینست پوجنت رمن تتر دیو تا اس تری پر آت نہیں اٹھانا چاہیے ایک ہوتی ہے اولا ایک ہوتی ہے سبلہ اولا جو دھرم کا سممان کرتی ہے جو پتی کا آدھر کرتی ہے پتی کے اچھا کے بغیر وہ کچھ کرتی ہی نہیں ہے جو بھی کچھ اپنے گھر کو سورگ میں رکھتی ہے بالگو پالگو سنسکاری رکھتی ہے بھگوان کی پوجا کرتی ہے اور جب ہوتی ہے جیسے سورگ کی لکشمی یہاں پر اپستت ہے ایسی اسطری پر ہاتھ اٹھانے سے لکشمی ناراج ہوتی اور گھر دردری ہو جاتا ہے درد ناران گھر میں آ جاتے ہیں یہ سبلہ ایک ابلا یہ ابلا اسطری ہے وہ کھڑگ والی نہیں یہ ابلا جو گھر چلائے سنسکاری ہو بھجن کرے اسے پتہ ہو کہ میری جمہ داری ایک ہوتی ہے سبلہ کسی کی مانے نہ دھرم کی مانے نہ بجروعوں کی مانے نہ سماج کی مانے کسی کی نہیں مانتی ہو صرف اپنے من کا کرتی ہے سب سے پہلے کھا کے بیٹھ جائے گی سب سے پہلے کھ گھم پھرنے کے لئے سب سے پہلے تیار رہے گی اور بھی کئی گھوڑے میں بتا نہیں سکتا یہاں سے وہ ہے سبلہ تاڑ کا ٹائپ ایک ہے انسویہ ٹائپ ایک ہے تاڑ کا ٹائپ بیشوامتر جی سے جب رام جی نے کہ یہ ستری ہے میں اس کون سی ستری ہے کیا بولے تات سکین ستا یہ ہے نار بیچار قداب نچھانڑو ہاتھی ہجار نکوپل راکت یائے مار تم مایا بیدارو یائے بدے منی ہو سکھی رگ ویر تم جگہ تم یہ صدھارو ارے بالک ہو تم جھترین کے تڑاک سے تیر تاڑ کائے مارو پاپ نہیں ہے اس لئے ہاتھ اٹھاؤ اور دھنس پہ بانڈ چڑھاؤ اور اس کا بد کر دو کون کون چاہتا ہمارے گھر میں تاڑکا جیسی بہو بن کے آئیں آپ کے بیٹے کے لئے ایمان داری سے دل پہ آد رکھ جواب دو تم اپنے آپ میں تاڑکا دیکھے نہیں کہیں پر بہو کون کون چاہتا ہے کہ جیسی آپ کے بیٹے کی وہ نہ سنے اپنے ساس سور کی وہ نہ مانے دھرم میں تو مانے ہی نہ پوزہ پاٹ کو جانے ہی نہ گھر میں آئے تو ڈسکو ڈسکو ہی ڈسکو ہو رہا ہے کوئی مطلب نہیں اسے دنیا داری سے نہ سنسکار ونسکار کوئی چیز نہیں ایمان داری سے بتاؤ کون کون چاہتا ایسی بہو آج آپ کے گھر میں ایسی اسطریوں کے لیے ہمارے سماج میں دھرم میں بندن ہے ایسی اسطریوں کی پوزہ نہیں ہے ہمارے پوزہ ہے ان اسطریوں کی جو اپنے ماباپ کا سممان کرتے ہیں جو اپنے ساس سر کا سممان کرتے ہیں جو پتی پتر کی مان مریاد کو نباتے ہیں اور روز اپنے پرمات ماں کا دھیان لگا کر کہتے ہیں کہ میرے پروار میں کبھی بھی آسانتی نہ ہو ہمیشہ آسانتی رہے ایسے اسطریوں کو ہمارے جس دن جنس پہن لی لوگ کٹ جائیں گے میڈیا والے بریکنگ نیوز بنا دیں گے دیکھئے سانتی دودھ جنس میں پکڑا گیا بریکنگ نیوز تم روز جنس پہن رہو یار تمہارے باپ کا کیا جاتے ایک دن ہم پہلے تو ایک جن تو ہم کو بولے مہارج آپ جنس لیں گے اور نکل جائیں گے ہو مہاراج واہ جت پاپی اپنے تو دوتی سٹیل بڑھی ہے بھائی جمتی ہے دوتی آپ ان کو جم رہے لیے جم رہے لیے اور دوتی پہ بال باپ رے باپ چکا چک تالی بجا رہے تمہار تو بڑے نہیں ہیں ابھی کیا کیا رہا تھا میں جو دھرم کو بڑھائے سنسکاروں کو پر اس کو کوئی دیوتا نہیں کہتا کہتا ہے اس تریوں کو دیوی کہتے اتنا سممان ہمارے دھرم میں ہمارے دیویوں کو ہے سیتا کی پوجہ ہے رادہ جی کی پوجہ ہے اور انجنی ماں کی پوجہ ہے پاروطی مئیہ کی پوجہ ہے مجھے اور کسی دیوی دیوتا میں کسی اور دھرم میں بتا دو کون سی دیوی پوج رہی ہے بولو کون سی دیوی پوج رہی ہے ان کی ہے کوئی دیوی کی تو ہوتے سب دیوی نے پوجہ اپنے اپنے ان کے دیوی ہوتے ان کو پوجواتے ایک بھی دیوی کی پوجہ کسی دھرم میں نہیں صرف ہمارے دھرم میں دیوی پوستی درگ پوستی ویشن پوستی کالی پوستی رادہ پوستی سیت پوستی اور نجانے کی دنیا ہمارے دھرم میں پوستی ہے اور لوگ ہمیں سکھاتے ہیں اپنے بچوں کو کوئی مار کے نہیں کھاتا جو کھاتا وہ سانپ انہوں نے اسی لئے اتنے سارے رول تیار کیے ہیں جس سے میرے بچے کبھی دکھی نہ ہوں جس سے ہمارے بچے ہمیں سکھی رہے اس لئے یہ رام کتھ آنیوار ہے رامان پڑو سیتا کا گن جا گرط ہو جائے گا بہو وہ نہیں ہے جو سادی ہوتا ہی فلیٹ لے کے باہر چلی جائے بہو وہ ہے میرے پیارے جو اپنے پتی کے ساتھ بند میں چلی جائے بہو وہ ہے جب ساسور جی کہ رہے ہیں آپ یہ رہو کسی نے نہیں کہ کہ سیتا تمہیں جانا پڑے گا ایک نے نہیں کہ لیکن سیتا کہتی جہاں میرا پتی وہاں میں یہ کل بتاؤں گا کل پر سنگ ایسا آئے گا آج تو ابھی دوسرا سن لیجی اس تری پر ہاتھ کیسے اٹھائیں دیویو میری بات کا برا مت مان نا اپنے اوپر سوچو گی تو برا لگ جائے گا لیکن جب اپنی بہو کے اوپر سوچو گی تو میری ایک سسر کو تم چاہی ہو جیسی تم اپنی بہو چاہتی ہو یہ تو ایک سیدھا سا بات ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں رام این پڑھنے والی بیٹیاں سیتا بن سکتی ہیں لیکن مووی دیکھنے والی بیٹیوں میں سیتا جگے گی اس پر مجھے ڈاؤوٹ ہے رام ایک ہی باڑ پران حرلی نا سیتا آدھوپر کریئے ایک ہی باڑ پران حرلی نا ایک ہی باڑ پران حرلی نا دین جان شروع پرات کہا مونی سن رگ رائی پرات کہا مونی سن رگ رائی نیر بھائی یق یق حرم تم جائی نیر تاڑکا کا بد کیا اور بشوہ میں ترمونی نے انہیں ایک بیدیا دی جاتے لاغن چھدا پہ پاسا اتولت بلتن تیج پرکاسا کتنے بھی دن ید کریں جب تک ید بھومی میں رہیں گے تب تک انہیں بھونک پیاس کچھ نہیں لگے گی اور وہ آج کل کہتے ہیں کمجوری فیل نہیں کریں گے اتولت بلتن تیج پرکاسا جو بل جو شمتہ جو سکتی ید کے پہلے کشن میں ہوگی وہ انت کے کشن تک بنی رہے گی چاہے ید پہلے پہلے ید ایسے دھوڑی ہوتے تھے پہلے تو ساری رکھی ید ہوتے تھے مہارات تو وہاں کھڑے رہ کے پوری دوپیری بار بارس آن دی توپان بانڈ چلا دیا آگنی برسہ ہو گئی بانڈ چلا دیا بارس ہو گئی بانڈ چلا دیا توپان آ گیا یہ میسائل چلا رہے ہیں میسائل میسائل سے پانی تو نہیں برسا سکتے یہ سے بمب برسا سکتے بمب پوچھ مہارات شریف کا سوپن وشو میں شانتی اور گھر گھر میں بھگوان کے نام کواس اس سنکل کو ایک مہا بھیان بنانے کا پیڑا اٹھایا ہے شدھے شانتی دودھ شریف کی نندن تھاکورجی نے بھوتکتہ کے دور میں بھٹک رہی یوہ پیڑی کو بھی اپنے مہا بھیان سے جوڑ کر ان کو بھی بھگوان بھکتی کے رس سے سرابور کرنے کا درد نشجہ کیا ہے مہارات شریف نے ساتھ ہی وشوشانتی سیوہ چیریٹیبل ٹرسٹ مہارات شریف کے ادھاکشتہ میں انتر راشتی اسطر پر بھگوان بھکتی کے پرچار کے ساتھ مانوطہ کی سیوہ کے لیے بھی پرتیبت ہے ضرورت مندوں کی سہایتہ اور وشم پریشتی میں مہارات شریف نے سدیو سب کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا ہے آپ بھی شدھے شانتی دوت شریف دیو کی نندن ٹھاکور جی کے مہا بیان میں اپنا پونیت سہیوگ پردان کر سکتے ہیں فاؤنڈر میمبر 5 لاکھ 51 ہزار روپے سمیتی میمبر 2 لاکھ 51 ہزار روپے کارکارنی میمبر 1 لاکھ 21 ہزار روپے سہ کارکارنی میمبر 51 ہزار روپے آجی ونسدھس 1100 روپے آپ اپنا سہیوگ وشوشانتی سیوہ Charitable Trust کے بھارتی سٹیٹ بینک مطھورہ شاکھا کے خاتہ سنکھیا 30880 944453 میں جمع کر آ سکتے ہیں ماسک پتری کا شانتی سندیش ایوہم مہارا شریف دوارا گائے ہوئے سندر سندر بھجنوں کی سیڈی وشریمت بھاگوات کتھا ایوہم شریرام کتھا کے ڈی ویڈی سیٹ پرابت کرنے کے لیے سمپر کریں جیوٹی میوزک کمپنی شانتی سیوہ دھام جھٹی کرا بھرندہ ون روڈ بھرندہ ون مطھورہ اتر پردیش پون نمبر 0735 111 1221 0735 111 1331 ڈلی کاریالے C5 90 1st floor سیکٹر 6 روہنی نائی دلی 010 085 پون نمبر 011 475 64 008 Mobile 921 22 10 143 Website www.vssct.com www.shantisevadham.in Email info at vssct.com Twitter dn slash thakur slash g Facebook Devki Nandan Thakurji VSSCT PYM JBZ PYM JBZ PYM JBZ